موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج آج متفرق خبریں ہیں اور ظاہریں ان پر جب بات کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ گفتگو اچھی ہوگی روزانہ کی طرح روزانہ جنگ سے شروع کرتے ہیں ٹرمپ نے القدس اسرائیلی دار الحکومت تسلیم کر لیا یورپ سمیت دنیا بھر اور عالم اسلام کی طرف سے شدید تنقید پاکستان کا بھی سخت رد عمل ترکی نے اسلامی کانفرنس طلب کر لی سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرنے کی ہدایت یہ کام ہونا ضروری تھا عمد کے لیے یہودی عیسائی اور مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا ڈانلڈ ٹرم فیصلہ تاریخ ہے نتنیہو کا خیر مقدم فیصلہ افسوسناک فرانس اتفاق نہیں کرتے برطانیہ عالمی قوانین کے منافی ہے ترکی دوریہ ستی حل کی امیدوں پر پانی پھر گیا فلسطین جہنم کا دروازہ کھل گیا حماس معاملہ باتچیت سے حل کیا جائے اقوام متحدہ بھارت سے صلاح کرا سکتا ہوں پاکستان کا معاشی مستقبل روشن ہے صادق خان میر لنڈن کی سرمایہ کاروں کے وفد کے ساتھ شہباز شریف سے ملقات بھارتی بھی بہتر تعلقات کے خواہ پاک بھارت میچ دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے کرکٹ سے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں برطانیہ کو نو آبادیاتی دور کی زیادتیوں پر معافی مانگنی چاہیے روزامہ ایکسپریس ٹرمپ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت مان لیا پاکستان سمیت مسلم ممالک اور دنیا بھر کی شدید مزمت وزیر علیہ السیند دس دن میں آلودہ پانی کے مسئلے کا حل بتائیں سپریم کورٹ مراد علی شاہ کو محمود آباد فلٹر پلانٹ کی زمین کی لوٹمنٹ کی تحقیقات کا حکم دے دیا آرٹیکل ایک سو پچھتر سے آپ کی ذمہ داریوں سے کوئی تعلق نہیں ریمارک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی اس کے علاوہ اور دوسری خبریں دیکھتے ہیں انگریزی اخبارات دیکھ لیتے ہیں ٹرمپ ریکنیزز ارکوٹس از اسرائیلی کیاپٹل نیوز انٹرنیشنل کی خبریں سادی خاند سےزی کن ہیلپ سکیور پاک انڈیا پیس سیالوی دس اسو سو سیٹس فرم پی ایمل این اور سبط کے لیتے ہیں اس کے علاوہ آگر استزید法 کی تقیب ٹری، اس کےی حجم دے داڑکی خبریں دائم کی خبریں diye ہے وہ اریتنیشنل کی خبرira 地 تکیب نہیں بيت بعد آگر اور مستانی شrän پی agoں یکی اس لاوہ آگر اس پر سکر طریقون دکھیں یو ایس ریکنائزز جیروزلیم ایسرائیلز کیپٹل شیئر سائز آف سی پیک پورٹ فولیو اپولز آئی ایم ایف یہ خبر بھی میرے ساب سے ذرا اہم ہے اس پہ بات کریں گے شہباز رانہ کی ایکسکلوسیف سپریم کورٹ ٹیکس سن سی ایم ٹو ٹاسک تو ناظرین ہمارے ساتھ عمران شروانی صحابات سٹوڈیو میں موجود ہیں اور میں شروانی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہوں ایک اور اخبار ہمارے پاس جو آتا ہے جیسے ہم ذرا کمی اس کا حوالہ دیتے ہیں امت اخباریں اس میں آج کی ہیڈ لائنیں ٹرمپ نے امت مسلمہ کے سینے میں خنجر گھوپ دیا میں شروانی صاحب کو ویلکم کرتے ہوئے سوال کروں گی شروانی صاحب اسلام علیکم امت مسلمہ ابھی تک زندہ تھی جس کے سینے میں چھوڑا گھوپا گیا ایک تو یہ کہتے کہ چھوڑا گھوپنا والی بات جو ہے نا ایسا نہیں ہے ایک ایسا سٹیپ لیا ہے ٹرمپ صاحب نے جس کے نتیجے میں امریکہ اور جس سے آپ امریکی قوم کہتے ہیں اگر وہ قوم اس کو آپ ماننے اس کو بھی تو وہ آج سولیشن میں جائے گی جائے گی جی اگر کسی کے سینے میں یا کہیں پر بھی خنجر گھوپا گیا ہے تو وہ امریکی قوم ہے امت مسلمہ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر آپ نے اس لیے کہ ٹرمپ صاحب نے آپ چاہیے کہہ رہے ہیں مجھو لگتا ہے پڑھتا بھی نہیں ہے نہیں وہ ایک الگ ایشو ہے کہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا لوگوں کے انٹرس جہاں بہت مختلف رائے ہیں فلسطینی جو ہیں وہ امت مسلمہ سے بہت ناراض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ضرورت تھی ہمیں ان کی تو یہ ہمارے پاس نہیں آئے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے یہ سن ستر سن اسی کی دھائی کی قصے سناتے ہیں اور یہ بالکل صحیح قصے سناتے ہیں جس طریقے سے امت مسلمہ اور جس میں عرب ممالک بالخصوص اور اور بھی پاکستان بھی انہیں نے فلسطین کو ترہاں چھوڑ دیا فلسطین میں خلاف آپریشن میں گئے تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی اس معاملے میں کیونکہ پاکستان میں جب پاکستان سٹیڈیز ہم پڑھتے تھے دو سوال ہر سال امتحان میں آتے تھے فلسطین کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ یہ بتائیے کہ کیا یہ پیورلی مسلم سیلف ڈیٹرمنیشن کا مسئلہ ہے یا پیلسٹینیان سیلف ڈیٹرمنیشن یہ دیکھیں جو مسئلہ ہے دراصل پایا جو جاتا ہے وہ تو پیلسٹینیان سیلف ڈیٹرمنیشن کا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی حل ہے وہ جو کہا جاتا ہے نا مسلسل کے آپ دو الگ الگ ملک بنا دیجئے دو ریاستیں بنا دیجئے ان کو اپنے اپنے علاقے دے دیجئے ایسا ہو نہیں سکتا یہ ایک ملک ہے اس میں عرب بھی رہتے ہیں اس میں اسرائیلی بھی رہتے ہیں اتنے عرصے سے یہ ان کا بھی ملک ہے اب جو نسل چوتھی نسل وہاں رہ رہی ہے آپ اس کو اٹھا کے دکا دے کے نہیں نکال سکتے ہیں تو عمران اسرائیلی کیا عرب نہیں ہے نہیں نہیں وہ غیر عرب اسرائیلی بہت ہے بے تحاشہ اور دوسرے عرب اور جو اسرائیلی جنہیں کہا جاتا ہے وہ بہت عرصے سے ساتھ رہنے کے باوجود ان کے الگ الگ بہت ساری چیزیں رہی ہیں ثقافت میں اور بہت ساری چیزوں میں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس علاقے کو اس تیریٹری کو شیر نہیں کر سکتے آپ اس ملک میں سچ مچ کی جہوریت دے کر آئیے جہاں ہر آدمی کو ووٹ کا برابر کا حق ہو اور ایک ایسی معیشہ تو جو سب کو سرف کرتی ہو وہ ملک اسی طرح کا ملک ہونا چاہیے جیسے باقی موالک ہوتے ہیں آپ اس کو مذہب کی بنیاد پر کیوں بنانا چاہتے ہیں مذہب کی بنیاد پر ملک نہیں بن سکتے نہیں چل سکتے ہم نے اپنا تجربہ کر کے دیکھ لیا نواز شریف صاحب جب دوسری دفعہ وزیراعظم بنے تو ان کی پہلی سپیچ میں انہوں نے ایک بہت ہی زبردست بات کہی تھی جس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو مسلم لیگ نے اپنی پوری سیاست کو ایک نیا رنگ دے دیا انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور پاکستانی قوم سے میری مراد ہے تمام لوگ مسلمان ہندو عیسائی اور دوسرے تمام مذہب کے ماننے والے یہ سب پاکستانی قوم میں حکومت کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری جیسا کہ جناس صاحب نے کہا تھا کہ یہ سٹیٹ کا بزنس نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو اسرائیل میں اسٹیٹ کا بزنس کیسے ہو سکتا ہے مجھے ہم پاکستان میں نہیں مانتے ہم اسرائیل میں کیوں مانے ٹھیک ہے اس لفتے پہ بریک لینے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور ٹرم صاحب نے اس کے اس آئیڈیا کے سینے میں خنجر گھوپنی کوشش ضرور کی ہے لیکن وہ خود ان کو پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے واپس آتے ہیں ناظرین بریک کے بات پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج راضی خشامدید کہتے ہیں پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج اگر ہم اب واپس اپنے ملک کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح عمران نشاندہ ہی کر رہے تھے کہ ریاست اور مذہب کا جو آپس کا گھٹ چوڑ ہے نہیں ہے تعلق کیا ہے اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں سیالوی کی نون لیگ سے لہدگی پندرہ ارکان اسیملی کے سٹیفوں کا خطرہ اور دوسری جانب تاہرون قادری صاحب فرما رہے ہیں کارکن تیار رہے ہیں کال دے سکتا ہوں شہباز رانہ سنہ کو گرفتار کیا جائے عمران ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ دھڑے بندی ہو گئی ہے اور وہ کچھ آم میمبرز جو ہیں وہ انہوں نے اپنا کوئی فارورڈ گروپ بنانے کی بات کیے لیکن وہ سب تو ایک طرف ہو گیا اب یہ سیالوی صاحب کا جو ایک فیکٹر سامنے آیا ہے پھر قادری صاحب بھی فرما رہے ہیں ان کے آنے کی ٹائمنگ اور پھر ریپورٹ کے عام ہونے کی ٹائمنگ پر تو ہم اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ یہ ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی اس کی اس کو باہر آنا تھا آج نہیں آتی رکھ کے آتی یہ تو چونکہ ایک کیا کہنا چاہیے عدلیہ کا کام ہے نا جج نے بیٹھ کے کیا تو ہم اس پہ اس کی ٹائمنگ پر کمنٹ نہیں کرتے ہم اس کے کانٹینٹ پر کمنٹ کر سکتے مثال کے طور پر اس میں کوئی سپیسیفکس انہوں نے نہیں پوائنٹ آؤٹ کی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کو سپیسیفکس پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ان کے باس اختیار نہیں تھا ٹھیک ہے اچھا تو جس وقت انہوں نے یہ ٹیک آؤر کیا تھا یہ ٹیک اپ کیا یہ ٹاس تو اس وقت ان کو پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا نہیں پتا تھا صحیح ہے اتنے معصوم تو وہ بھی نہیں صحیح ہے اب یہ پوری سیناریو جس طریقے سے بن رہا ہے لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جیوڈیشری کا جو رول ہے وہ بڑا سیاسی ہوتا جا رہا ہے جو بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہے یا نہیں اگر ہو تو بہت خطرناک بات ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ خود ایک خطرناک سیچویشن بن رہی ہے اور اگر سیاستدان اس سیچویشن کو اپنے مقصد سے استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قادری صاحب کرتے نظر آ رہے ہیں یہ بہت خطرناک سیچویشن ہے سیالوی صاحب یہ سینیٹر تھے پہلے سرگودھا میں ان کے یہ کہتے ہیں کہ پندرہ لیجسٹیٹرز ان کے روحانی اثر میں ہیں تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان پندرہ لوگوں کو جس وقت سیٹ دی تھی مسلم لیگ نواز نے تو سیالوی صاحب کے ریفرنس سے دی تھی یہ بالکل ممکن ہے اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور دوسری والی بھی ساری کی ساری ان کا جو جھکاؤ ہے یہ مذہبی تنظیموں کی طرف بہت زیادہ رہا ہے اور جس کا نتیجہ جس کا خمیادہ یہ اب بھگت رہی ہے اور اب یہ مطلب پسلسل کہا جاتا ہے کہ پنجاب پہ ہم نے آپریشن کوئی نہیں کیا ہم نے جو ہے خیبر پختونخواہ کے آس پاس جا کے ان علاقوں میں فاتح کے علاقوں میں کچھ ادھر بھی سوات وغیرہ بھی ادھر بھی آپریشن کر لیا لیکن ہم نے پنجاب میں نہیں کیا کراچی میں کر لیا پنجاب میں نہیں کیا پھر پنجاب میں بھی وہ کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں ہوتے ہیں مسائل یہ تو ہارٹ لینڈ پنجاب کے ایشوز ہیں نا جہاں پہ ہم نے اور بھی ہم نے دیکھا نا پہچھلے تیس سالے سال میں جو کچھ ہم نے دیکھا بالکل مین پنجاب میں ہارٹ لینڈ پنجاب بھی سے کہتے ہیں سیٹرل پنجاب میں جس طریقے سے ایکسٹریمزم بڑی ہے اور بنی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی وہیں سے نکل رہی ہے سرگوزہ سے آتی ہے یہ آواز تو وہاں پہ پنپ نے دیا ان تمام لوگوں کو پنجاب حکومت نے باقاعدہ فنڈنگ کی بہت زیادہ مدارس کی اور یہ کہا کہ یہ تو اچھے مدارس ہیں اب اچھے مدارس اور بڑے مدارس کا فرق جو ہے اس کو کلیرلی ڈسکس بھی تو کیجئے نا ایک سکول ہے جو آپ کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا اور آپ کو بہت بڑے حالات میں رکھتا ہے تکلیف میں رکھتا ہے اور ٹھیک ہے وہ مذہب کے بارے میں پڑھا رہا ہے آپ کو اس میں وہ کرے اس میں کوئی کسی کو اتراز نہیں ہے ایک سٹیڈی ہے آپ کریں لیکن آپ لوگوں کو مسلسل یہ یقین دلائیں کہ دنیا بہت بری تکلیف دے چیز ہے اور نتیجے میں ہر آدمی جو ہے وہ سوچے کہ ہم ایکسٹریم پہ چلے جائیں اس میں اور آل اگر آپ دیکھیں سیچویشن جو بن رہی ہے وہ اس میں بہت بڑا کردار پاکستان کی بگڑتی ہوئی معیشت کا ہے پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے انڈسٹری اگر ہو تو یہ سارے لوگ انڈسٹریل ورکرز ہوں اگر یہ انڈسٹریل ورکرز ہوں تو ان کے سوچنے کا طریقہ کار بلکل ڈیفرنٹ ہوں یہ زیادہ تعلق بیرزگار ہیں پاکستان میں بیرزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے نٹلی سطح پہ بڑھ رہی ہے اور یہ لوگ جس قسم کا کام کرتے ہیں وہ اس طرح کے انڈسٹریلائز ورک نہیں ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کی عادتیں بنیں وہ عادتیں ہی نہیں بنتیں جب وہ عادتیں نہیں بنتیں اور وہ ایک نسل سے دوسری نسل اور تیسری نسل اب جا رہی ہے آپ دیکھیں نا ہم نے اپنی ساری انڈسٹری تباہ کرنے شروع کی ہے سیونٹیز سے سیونٹیز ایٹیز میں بھی پرائیٹائزیشن کے نام پہ جو کچھ کیا گیا اس میں انڈسٹری کو کوئی سپورٹ نہیں واہ نائنٹیز میں تو خاصا بیڑا گھرک کیا ہم نے پھر مشرف صاحب کے زمانے مسلسل ہم نے ٹریڈ کو بڑھایا انڈسٹری کو نہیں بڑھایا ٹیک انڈسٹریز روتے ہیں اپنے مجید عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ دے انڈسٹریز خاندان تھے ہماری اگلی نسل جو ہے وہ ٹریڈ میں جا رہی ہے میں شرم آ رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے ہمیں یہ بالکل صحیح کہتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اپنے ملک سے انڈسٹری کو کم کرتے جا رہے ہیں تو یہ پھر اس اسی طرح کی ایکسٹریمیزم کی طرف جا رہے ہیں اچھا اب نتیجے میں جو سیٹویشن ہو رہی ہے آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں مجھے تو بڑا ڈر ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہے ایک ایسے کانفلک میں چلے جائیں گے جو بہت بڑا کلیش بن سکتا ہے بڑا کلیش چھوٹا کلیش نہیں چھوٹا کلیش تو ہم نے دیکھا یہ جو ہم نے دیکھا فیضاباد دھرنا یہ چھوٹا بڑا کلیش تو بہت بڑا کلیش ہو سکتا ہے بڑا خطرنات سارے یہ خدشات ہیں بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین عمران خان صاحب نے بھی شہباز شریف اور رانہ سانہ کو مصطافی ہونے کے لیے کہا اور وہ کہتے ہیں کہ شہریوں کے قتل پر دونوں جو ہیں وہ مصطافی ہوں میں قبل از وقت الیکشن جمہوریت کے لیے واحد حل دوسری جانب طاہل القادری صاحب کے حوالے سے بھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں تو اب یہ فضاء کچھ بن رہی ہے کیا بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے دیکھیں مسلم لیگ نواز نے ایک چیز بیچ میں کی اور وہ یہ کہ ان کے اندر کے جو ڈیفرنسز تھے ان کو اپنے پارٹی سے باہر لاکھیں سیاست کا حصہ بنایا جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو پورا فیضاباد دھرنا ہے اس میں جو پنجاب حکومت کا کردار تھا اس میں ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ تو یہ چاہتی تھی لیکن وہاں جو جو ایگزسٹنگ انفرسٹرکچر اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہاں یہ ہو گیا لیکن فیضاباد دھرنے میں یہ نہیں کہا جا سکتا فیضاباد دھرنے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی پنجاب حکومت تو نہیں چاہتی تھی ان لوگ کوئی سیزا سامنے نظار آ رہا تھا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے مذاکرات کیا کہ ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے انہیں بڑی معصومیت سے ان کو جانے دیا کہ ہاں ہاں چلے جائیے کمک دوبارہ آگئی جب ایک دفعہ ہٹائے گئے وہ تو پھر پہنچ گئے تو یہ سارا کے سارا اب جب آپ ایک جن کو بوتل سے نکال دیتے ہیں اور ایک چیز کو انلیش کر دیتے ہیں ایکسٹریمیزم کی بھلا کو انلیش کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی کھاتی ہے اس میں میں ان لوگوں کو جن کے نام لیے جا رہے ہیں ان کو میں بلیم نہیں کروں گا پنجاب حکومت پر اب اٹیک کیا ہوگا ہر طرف سے وہ تمام لوگ جو ایکسٹریمیسٹ پوائنٹ ایوی رکھتے ہیں وہ اٹیک کریں گے خان صاحب اور قاضی صاحب دونوں جو ہیں وہ یہی ایک کام کرتے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس کچھ ہر حالت میں آپ اس کو بسات کو لپیٹ دیجئے عمران خان صاحب تو جب جب الیکشن ہو اس کے بعد سے یہ بات کہتے ہیں آ رہے ہیں اب الیکشن کا سال جو ہے یہ مہینہ ختم ہوگا اور وہ سال شروع ہو چکا ہوگا تو ان کے کہا جو ہے وہ اس حد تک تو کامیاب ہوا کہ گویا انہیں نواز شریف صاحب کو ہٹوا دیا لیکن الیکشن نہیں کروا پائے جو ان کا اصل پوائنٹ ایویو ہے کہ بھئی مجھے وزیراعظم بنا دو وہ نہیں ہو پا رہا ہے قادری صاحب جب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو خان صاحب کی ایک سٹرنگ بنتی ہے قادری صاحب کی اپنی کتنی سٹرنگ ہوگی اس وقت ابھی پتا چلے گا ہم کو ہم نے دیکھا کہ رزوی صاحب خادم صاحب رزوی صاحب جو ہے وہ ایک دھرنا لے کے آگیا ہے تقریبا انہی لوگوں کو موبیلائز کر کے جو وہ شاید قادری صاحب کے ساتھ جاتے یا ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہ ہوں وہ الگ سے لوگ ہیں تو یہ زیادہ خطناک سیچویشن ہے پھر آپ سمجھئے کہ کئی ایسے گروپ بن رہے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انوارڈ ہوتے ہیں اب سیالوی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قسم کے ایکشن لیں گے ادھر وہ لاہور میں جو مال روڈ پہ جو دھرنا جلالی صاحب دے رہے تھے وہ اپنا ایک تو یہ اگر چار دھرنوں کی بات کی جائے اور خان صاحب بھی اپنا دھرنا لے کے آ جاتے ہیں اس میں تو یہ دھرنا جو ہے یہ دھرن تختے میں بالکل تبدیل ہو سکتا ہے بہت خطاناک سیچویشن اچھا اب سیچویشن یہ ہے کہ قاضی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بالکل اس تیز سے ٹوٹلی ون ایٹی ہے بالکل الٹا ہے جو وہ پہلے کہہ رہے تھے پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ آپ انویسٹیکیشن کر رہے ہیں ہمیں تو اس پر بھروسہ نہیں ہم جا کے بیٹھیں گے نہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں تو ہم جائی نہیں سکتے تھے ہم پر آپ خود اب ایک مسئلہ تاہم اپنی لوگوں کی تطفین کرانی تھی لیکن بعد میں کیوں نہیں گئے آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے یہ ان کے جنرل سیکیریٹی صاحب کل جو ہے وہ جیو پہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے اور بہت مطلب بہت دونوں بعد ہم نے دیکھا کہ شازیب خانزادہ نے بڑی زبردست قسم کی کوسٹننگ کی لائن رکھی اور نہ شازیب خانزادہ جانت ادھا دھر جاتے ہیں بعض اوقات اور کنفیوز نظر آنے لگتے ہیں لیکن کل بہت فوکس ان کا انٹرویو تھا بہت زبردست تو جب کوئی جنرلس اپنا کام اچھا کرتا نظر آتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے تو اب اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تارل قادری صاحب اپنی جگہ ان کو یہ خوف نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس رپورٹ کے آنے سے تو پھر وہ بلکل بیکار ہو جائیں گے ان کو کوئی گنے گا نہیں پھر یہ اور لوگ موجود ہیں تو یہ یہ کہانی ہے اس وقت مجھے 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 یہ یہ ہے کہ یہ یہ گیپ ہے بھی کہ نہیں اور پتہ نہیں یہ لوگ آپس میں ٹکرائیں گے یا ایک ہو جائیں گے یا الگ الگ جگہ بنا لیں گے اس تینوں سیناریوز میں سوائے پہلی سیناریو کے جہاں یہ آپس میں کلیش میں چلے آتے ہیں وہ بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے باقی دو تو زیادہ ختم نہ ہے یہ صورتحال بن گا یہ صورتحال ہے اسلام علیکم مسلمان اور لیبرلز کا یہ جو سوک اور لیبرلز بیٹھے ہیں میں آج کل جو بولتے ہیں بس یہ غلط بھئے ہم اگر کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہیں اب کوئی لیبرلشی بل نہیں ہے اسی لئے ہم حقیقت سے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت سے ہٹ کے ہم ان سب بات پڑھ جاتے ہیں تو خدا رہا ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اور ہمیں اسلام جو ہما مذہب یا تو مسلمان کہلوائے یا نہ کہلوائے یہ سوک اور لیبرل اور شما جلانے والے لوگ ابھی شہرمانی صاحب باتیں کر رہے ہیں یہ لیبرلز سے اللہ بچائے میں بھی لیبرل نہیں ہوں مجھے پتہ ہیں سب لیبرلز ہیں بہت شکریہ لیکن آپ نے یہ کیسے حسیم کر لیا کہ اسلام اور لیبرلزم دو متضاد چیز ہیں میں اس میں ایک چیز کہوں گا لیبرل کے ٹرم کو لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں لیبرل وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں میں لیبرل نہیں ہوں میرا دائیں بازو سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے ایک دفعہ پھپا نے مجھ سے پوچھا کہ میں تم کیا سوشلسٹ ہو میں نے کہا نہیں سر میں جرنلسٹ ہوں تو میرا تعلق حقائق سے ہے اب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تھوڑا سا ہم سمجھ لیں تحر القادری صاحب عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب یہ تینوں مسلمان ہیں یہ تین اگر کسی سیاسی نقطے پر متصادم ہو سکتے ہیں اور اختلافی رائے رکھ سکتے ہیں تو مسئلہ مسلمانوں کے اتحاد کا نہیں ہے بلکہ اس سیاست کا ہے جس کی بنیاد پر یہ الگ الگ ہوتے ہیں ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے اندر سارے عالم اسلام کے اندر جو مختلف انٹرس گروپس پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں مسلمان ایک شکل کا صرف ایک انٹرس گروپ والا نہیں ہو سکتا پیسے والا مسلمان کے انٹرس الگ ہوں گے غریب مسلمان کے انٹرس الگ ہوں گے ہمیں ان کے اسلام سے کوئی بحث نہیں ہیں اور ہم کسی طریقے سے اسلام میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کے خلاف بات کرنے کا ہم کرتے ہی نہیں ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم خوام خواب ایڈ کے جو ہے ہم سیاست میں بات کر رہا ہے سیاست کو سیاست کی طرح سمجھئے یہ مسلمانوں کے اندر اگر پائی جاتی ہے تو مختلف انٹریسٹ گروپ ہیں ہم صرف اس حوالے سے بات کریں اس کے علاوہ ہم کسی کے اسلام پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو غیر مسلم قرار دے ہم نہیں قرار دے سکتے ہمارا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی ایتھارٹی نہیں ہے ہم سب یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ مختلف انٹریسٹ ہے اس حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں تاہر القادری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیفرینڈ انٹریسٹ گروپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو ریزوی صاحب کر رہے ہیں وہ ان کا ایک ڈیفرینڈ انٹریسٹ گروپ ہے جو سیالوی صاحب کر رہے ہیں جو بیٹھ کے دھرنے کے بعد آپ نے ایک ایگریمنٹ بنایا ہے اس میں ایک شک لکھی ہے کہ جو پنجاب حکومت سے باتیں تہہ کی گئی ہیں تو وہ کیا ہیں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اور اس پر اب سارا جھگڑا شروع ہو چکا بلکل ٹھیک ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم میڈم میں کوئٹا سے زمان بول رہا ہوں جی والیکم اسلام علیکم صاحب اور بہت خوبصورت گفتگو عمران صاحب کر رہے ہیں میں ان سے بلکل سو فیصد ایگری کرتا ہوں لیکن ایک تجزیہ کاروں کو یہ ایک ذرا دھیان میں رکھنا چاہیے جی کہ جب بھی پولیٹیکل فورسز کو ہم نے یہ ہم نے ایک بہت بڑا ظلم کی اپنی سیاست میں جب ہم پولیٹیکل فورسز کو ڈیوائٹ کرتے ہیں یا کمزور کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ مذہبی قوتوں کا انتہا پسندوں کا اور مسلک کا سہارا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھئے سلفکار علی بھٹو سے لے کر جنرل زہ الحق اور اس کے بعد پرویز مشرف اور اس کے بعد جتنی جمہوری حکومتیں آئی ہیں ایک مذہبی روحجان ایک ایکسٹیمسٹ روحجان جب بھی ہم کو ہم نے ابھی حالی الیکشن میں دیکھا کہ جو منتخب قوتیں تھی خیبر پختنخواہ میں وہاں تالبان فنانونا کے اندر رہتے ہوئے الیکشن ہوا اور وہ قوتیں کمزور ہوئیں سوات کو دیکھیں مالاکنڈ کو دیکھیں وہاں آپ نے وہاں مذہبی قوتوں کو آپ نے فروغ دیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک نیا فنانونا آیا ہے امران صاحب اس کے اوپر فکر کریں دیکھیں مسلک کی اس دفعہ مسلک کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ووٹ بینک کو تقسیم کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے پنجاب میں آپ کسی طریقے سے ووٹ تقسیم نہیں کر سکے یہ مسلک کی بنیاد کے اوپر جو ہوا ہے یہ سیول وار کی طرف ہم جا رہے ہیں بلکل یہ تشویشناک بات ہے زمان صاحب ہم یہی بات کر رہے تھے میں آپ کی بات سے بلکل بڑی حجت تک اگری کرتا ہوں لیکن ایک میں بات نہیں کہوں گا میں انہیں مذہبی قوتیں نہیں کہوں گا ٹک ہے وہ بھی سیاسی قوتیں ہیں وہ جو نعرے استعمال کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ایکسٹریمزم پر لے کے جا رہے ہیں مذہب کی طرف لے کے جانے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے آپ مذہب کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ سیاسی قوت نہیں ہیں آپ جو چاہے کریں بہت اچھی بات ہے لوگوں کو مذہب کے راستے پہ لگائیے جو بھی جس مذہب کے راستے ہیں آپ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے آپ جہاں پہ اسلام کی بات کیجئے کسی اور جگہ ہم ادرائیل کی بات کر رہے تھے لیکن اگر ہم سیاست میں نہیں اگر ہم سیاست میں اس کو استعمال کریں گے تو ہم ایکسٹریمزم پہ لے کے جا رہے ہیں میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہیے ہوں کہ اگر ہم کھل کے بات کریں ہم تو لے تو لال سے کام لیا کرتے ہیں سعودی عرب کے اگر ہم بات کر لیں وہاں مذہبی قوت اور حکمران طاقت ہیں اکٹھی نظر آتی ہیں بہت حد تک اب جا کے جب ان کو لیبرالزم کا بقول ہمارے ناظرین کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ضروری ہے یہ کام کرنا ان کو خود بھی اب اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس کرنا شاید مشکل ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جس شکل کا اسلام سعودی عرب میں نافذ ہے کیا باقی مسلمان اس سے اگری کرتے ہیں تو یہ بڑی کچھ بارکیاں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ مذہب اور لوگوں کے فقہ اور لوگوں کے اس حوالے سے جذباتی اٹیچمنٹ ہے اس کی بنیاد پر نہ وہ سیاست کریں تو وہ بھی غلط ہے اور اگر ہم بیٹھ کے اس کو اس طرح انیلائز کرنے لگ جائیں جس طرح امریکہ نے مثال کے طور پر آکے عراق میں اس سے پہلے یہ بحث ہوتی نہیں تھی کہ شیعہ اور سنی کیا ہوتا ہے یہ امریکہ جیسی پہنچا امریکہ نے فورا یہ باتیں کرنی شروع کی ایک شیعہ مجورٹی ملک میں انہوں نے کہا جی شیعہ اور سنی کا ڈیفرنس جو پہلے وہ الیکٹڈ لوگ آتے تھے اس میں شیعہ سنی ایشو نہیں آتا تھا انہوں نے پرموٹ کیا یہ تو امران انہوں نے اب یہ بیت المقدس والے میں بھی تو ایوانجلیکل ایوانجلیکنز جو ہیں بلکل وہ ڈیوائیسی پورٹس ہیں وہ اس طرح ڈیوائیسیز ہیں وہ آپ کو انٹرس کی بنیاد پر نہیں بلکہ آپ کے انٹرس سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا تعلق اسی سے ہے کہ جو شاہی خاندان ہے اس کے آپس کے انٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ کانفریکٹ میں آئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کوئی ایک ایسا چارج سامنے نہیں آیا جو آپ کہیں جی فلانے موقع پہ فلانے آدمی نے فلانی کرپشن کی اب ایک جنرلائز بلینکٹ کرپشن کا لفظ استعمال کر کے جو پتہ نہیں ان کو کس نے سکھایا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا نہیں میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا لیکن یہ کہ وہ ایک بلینکٹ لے کے ہم چل پڑے ہیں مثال کے طور پہ جو دنیا میں بڑی کرپشن کی کہانی آئے اس میں ایک ہے الجمامہ ڈیل جس کے ہم پہلے بھی ایک دو حضرت کر چکے ہیں جو سعودی حکومت نے برطانی برطانوی سرکاری اداروں سے جہاز خریدے تھے برڈش ایرو سپیس سے جہاز خریدے تھے انہوں نے جس پہ بے تہاشا رشوت دی گئی کہا یہ جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جن سعودیز نے وہ ڈیل کرائی جن لوگوں نے شہادہ بندر کا نام لیا جاتا ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ بھئی آپ جتنے میں کہہ رہے ہیں ہم اتنے میں خرید لیں گے آپ سے لیکن آپ ہمیں کم پیسے ہم سے تیہ کریں جو ڈیفرنس ہے وہ ہم آپس میں باٹیں گے تو وہ کس کے پیسے تھے جو کھائے گئے وہ شاہی خاندان کے پیسے تھے جو اس میں کسی نے کھائے اس قسم کی ڈیلز نکل کے سامنے اس پر بحث سعودی عرب میں نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ ان کے انٹرس میں نہیں ہے ان کے انٹرس میں یہ کہ جو ان کو پھوٹسز اپوز کرتی تھیں جو اس وقت آگے آگا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے بس تو اس کا تعلق نہ مذہب سے ہے نہ حقائق سے ہے جو سامنے نظر آتے ہیں وہ جو پسے پردہ چیز ہیں ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں ریڈ کر پاتے ہیں اچھا کالر بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میڈم تیس سیکنڈ میں تو ہم کچھ بھی بات نہیں کر سکتے بہرحال میں یہ ابھی جو آپ باکر نجوی صاحب کی ریپورٹ کی بات کر رہی تھیں ڈاکٹر قادری کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ تین سال تک انہوں نے یہ ریپورٹ اس لیے چھپائی رکھی یا انڈر دی کارپٹ رکھی کہ اس سے سیکٹیریانیزم جو ہے وہ پھیلے گا فرقہ واریت پھیلے گی اب جب ریپورٹ آگئی وہ بھی ان کے اپنے سیاسی مقاصد تھے کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے دھرنے ہزاروں اور بڑھ جاتے تو بات یہ ہے کہ اب جو ہے اب اس کو وہ جسٹیفائی یوں کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر عظام نہیں ٹھرائے گیا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھرائے گیا بات یہ ہے یہ منافقت یہ جھوٹ یہ لوگوں کی گمرائی تین سال تک آپ نے یہ کس کیا اور بات یہ ابھی کرپشن کی بات ہو رہی تھی تو کرپشن جو ہے یہ کرپ لیڈرز نے ہمیں بتایا کہ کیا کرپشن ہوتی ہے ابھی کل جو آپ کے سپریم کورٹ نے وہاں ہیرنگ کی چیف جسٹس صاحب نے جو کمنٹس کیے تو میں تو یہ کہوں گا بلاور بھکٹوں کو پہ گندہ پانی پلائیں صحیح جرداری کو پلائیں جو پال سال تک حکومت کرتا رہے ان لوگ ان جو موجودہ لیڈر ہیں نواز شریف کو پلائیں ان کو گندے پلانی ارے میں خیال ہے آپ کی لائن ڈرپ ہو گئی بلکل آپ کا لیکن یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ لوگ گندہ پانی پلائیں ان کو اس تکلیف سے گزاریں جو عام آدمی تکلیف ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں ایک بلکل سفیدہاتی کی طرح جو بڑے بڑے طریقے سے ان کو بھی پلائیں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے یہ جو جن سیاستدانوں کی بات کر رہا ہے اتفاق سے ان کو بنانے والے بھی وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں تو ہمیں بات کرنی پڑے گی نہیں بلکل صحیح میں ان کی بہت سی باتوں سے اگری کرتا ہوں یہ بلکل ہمیں یہ کرنا پڑے گا دو اشتہار ہیں ایک نہیں اور آپ نے یہ خبر کیا طرح اشارہ کیا تھا اگر اس کو بھی ذرا سا ہم بات کرنے وہ جو ایکسلوسف خبر شبی ہے کہ سی پیک کے حوالے سے وہ اگری نشیس میں کرنی پڑے گی بلکل ختم ہے وقت آج ووٹرز کا خوامی دن بھی ہے اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں اور جنہیں جمشید صاحب کی آج پہلی برسی بھی ہے تو بلکل اللہ ان کی مغفرت تو یقینا اور اس کے بعد درجات بلند کرے آمین اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی